یہ دیکھیں گاڑی ابھی باند ہو گیا خود با خود سالف لگاؤ گاڑی کو یہ ابھی سالف لگایا یہ اتنی زیادہ ہنٹنگ کر رہی ہے چیک انجن لائٹ آف یہ ابھی آن ہو گیا دیکھ رہے ہیں ایسا فار بہت زیادہ ہنٹنگ کر رہی ہے ابھی یہ دیکھیں اسلام علیکم برامت اللہ برکاتہ امید ہے آپ خیاریت سے ہوں گے یہ گاڑی ہے سزوکی مہران دوہزار ستارہ مڈل اس گاڑی میں ایرر یہ ہے انہوں نے گاڑی کی کروائی ہے سرویس واش کروائی ہے ہائی پریشر پانی سے اس کے بعد گاڑی کی چیک انجن لائٹ آن ہو گئی ہے اور میں ابھی انجن کمپارٹمنٹ میں دکھاتا ہوں اس کا جو آرپیم ہے وہ آپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں یہ آپ گاڑی کے انجن کا ساؤن سن سکتے ہیں ٹھیک ہے آرپیم جو ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں ہنٹنگ کر رہے ہیں گاڑی کو لگاتے ہیں سکینر اور پھر ڈیاگنوز کرتے ہیں کہ کیا ڈی ٹی سی آ رہے ہیں ابھی جیسے ہی فین بند ہوگا نا میں آپ کو اس کی مدلہ کی ساؤنڈ سنواتا ہوں ہی انجن کو یہ دیکھا گاڑی ابھی بند ہو گیا خود بخود سالف لگاؤ گاڑی کو یہ ابھی سالف لگا ہے یہ اتنی زیادہ ہنٹنگ کر رہی ہے میں نے اس کو سکینر لگایا ہوا تھا ابھی جو ہے نا وہ کوڈ ڈیٹ کرتے ہیں اس کا کیا کوڈ آ رہے ہیں یہ آ رہا ہے پی 0.115, 105, 110 جو ہمارا کوڈ ہے نا انجن کولینٹ کا بھی آ رہا ہے میپ سینسر کا بھی آ رہا ہے اور انٹیک کا بھی آ رہا ہے تقریبا تقریبا ان کے جو کنیکٹر ہیں نا ان میں پانی چلا گئی ہے اور گاڑی نہ دوبارہ بند ہو گئی ہے ابھی پھر سالف لگا رہا ہوں میں اس کو چیک انجن لائٹ آف یہ ابھی آن ہو گئی ہے دیکھ رہے ہیں ایسا فارڈ بہت زیادہ ہنٹنگ کر رہی ہے ابھی یہ دیکھیں آپ گاڑی جو ابھی مسنگ کر رہی ہے نا اس کے جو نیت سینسر کا کنیکٹر ہے جیسے ہی میں اس کو موو کروں گا گاڑی مزید مسنگ کرے گی یہ دیکھ رہے ہیں یہ نا مسید مسنگ کرنے لگی ہے جو اس کا مین فارڈ ہے نا یہ ہی ہے اگر یہ میاب سینسر صحیح پر کر رہا ہوتا نا جیسے میں نے اس کو نکال رہا نا گاڑی باند ہو جاتے گاڑی باند نہیں ہوئی اب اس کو کلیر کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی فارڈ ہے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کنیکٹر ابھی میں نے اس کا اوپن کی ہے جو سینسر ہے نا اس کے اندر بھی کافی ڈسٹ وغیر ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی کنیکٹر کی ہے نا میں ابھی آپ کو ویرنگ ڈائگرام اس کا بتا دیتا ہوں یہ والی جو اس کے درمیان والی ویر ہے نا بلیک ویر اس پر گرین دھاری ہے بلیک ویر گرین دھاری جو اس کے درمیان میں ہے یہ سینسر گراؤنڈ کی وائر ہے اور جو اس کے ساتھ بلو وائر ہے یہ پانچ وولڈ کی وائر ہے اور جو اس کے ساتھ وائر ہے گرین وائر اس پہ ریڈ دھاری ہے یہ اس کے آؤٹ سگنل کی وائر ہے ابھی ملٹی میٹر سے چیک کر دیں اس میں کانٹینیوٹی ہوکے ہے پھر اس کا کنیکٹر ہوکے کریں گے تو انشاءاللہ گاڑی ہوکے ہوگی ملٹی میٹر کو کیا ہے ہم نے ڈی سی بیس بولڈ پر سٹیبل کیا ہے ابھی جو ملٹی میٹر کی پروبیں ہیں وہ گراؤنڈ پر اور دوسری ہم نے پلس پر لگائی ہے ٹھیک ہے اس کنیکٹر میں جو ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ آ رہے ہیں ابھی جو اس کے آؤٹ سگنل والی وائر ہے وہ اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ٹیسٹر کو گراؤنڈ کریں گے اور جو دوسری ٹیسٹر کی پروب ہے ہم سگنل والی پر لگائیں گے اور جو ہمارا سکینر ہے وہ ہمیں لائپ ڈیٹا میں گراف میں بتائے گا گراف اپ ڈون ہوتا ہے تو پھر یہ ہماری جو آؤٹ سگنل والی وائر ہے بلکل ہوکی ہے ہماری سگنل والی وائر جو ہے ہم نے اس کو گراؤنڈ کیا ہے ابھی ہٹا دیئے ٹیسٹ لائٹ کی جو ایک پروب ہے ہم نے اس کو گراؤنڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دوسری کو ہم نے کنیکٹر میں لگائے تو ہماری جو وائر ہے اس نے ہمیں سگنل دیئے اہمین یہ کہ وہ وائر جو ہے کیمپیوٹر تک ٹھیک جا رہی ہے ابھی اس کا سینسر کھول کے اس کو ساف کرتے ہیں پینے اس کی ساف کرتے ہیں اور کنیکٹر بھی انشاءاللہ گاڑی جو ہے نا ہوکے ہوگی مسنگ وغیرہ نہیں کرے گی آرپیوم جو آپ ڈون کر رہی تھی وہ بھی نہیں کرے گی ہماری گاڑی کا جو کوڈ بن رہا تھا پی زیرو ایک سو پانچ ایک سو دس اور میپ سینسر ہے پی زیرو ایک سو پندرہ انجن کولین ٹمپریچر سینسر کا تو تین سینسروں کا نا ایک ساتھ کوڈ بن رہا تھا تو اس کا جو کنیکٹر ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ میلہ نہیں ہے اس کا جو مین اس کا کنیکٹر کا مسئلہ تھا نا کیونکہ اس کا جو پانچ وولٹ ہے نا وہ ڈسٹر بھو رہے تھے یہ اب اس کا کنیکٹر اوپن کی ہے اس میں دیکھیں یہ اس کا ابھی میں نے کنیکٹر اوپن کی ہے تو اس میں نا پانی ہے اس میں پانی بھی ہے اور کافی مطلع کی ڈسٹ وغیرہ اسی گریپ کی وجہ سے نا گاڑی میسنگ بھی کر رہی تھی اور جو سینسر ہے نا ان کے جو وولٹیج ہے نا فائی وولٹ اور جو آوٹ پٹ سگنل ہے وہ ڈسٹر بھو رہے تھے وہ اسے ہم تک نا صحیح نہیں پہنچ رہے تھے جس کی وجہ سے نا گاڑی مسئلہ کر رہی تھی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویسے بھی چینل پر ایک ست پرسنٹ ایسے دوست ہیں جو ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں نہ ہی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور نہ ہی ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ یہ جو کنیکٹر ہے نا یہ دونوں کنیکٹر ہم نے کلین بھی کر لیا اور ڈرائی بھی کر لیا یہ کنیکٹر بھی ٹھیک ہے اور تھراتل کے ساتھ واش کرتے ہوئے نا کنیکٹر کا جو یہ جو ربڑ ہوتا ہے نا وہ ہم نے نکال لیا تھا پہلے اگر ہم اس ربڑ کو واش کرتے نا تھراتل کے ساتھ یہ ربڑ جو ہے نا اندر پھول جاتا پھر یہ آتا ہی نا ابھی ربڑ بٹھا کے یہ کنیکٹر لگاتے ہیں سینسر کلین کر لیا اس کا کنیکٹر بھی آپ کو پھر چیک کرواتے ہیں گاڑی مسنگ کرتی ہے کی نہیں سارے کنیکٹر کلین کر لیا ہے ڈرائی بھی کر لیا ہے لگائیں گاڑی کو سلف ابھی سلف لگا رہے ہیں دیکھتے ہیں گاڑی کیا سیچویشن ہے گاڑی ابھی ایڈل پر بھی ٹھیک ہے اور ابھی نا اس کی چیک انجہ لائٹ چیک کرتے ہیں چیک انجہ لائٹ اس کی بلنگ کر رہی ہے نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر میں کوئی چیک انجہ لائٹ نہیں ہے نو لائٹ انسٹرومنٹ پینل کلسٹر ابھی نا اس کا کوڈ ریٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کی کیا سیچویشن ہے مجھے ایک سزوکی بولان گاڑی بھی ایسے ہی اس نے بہت کپایا تھا وہ بھی گاڑی مسنگ کرتے تھے فیول کیا رہی نہیں دے رہی تھی پلاگ اس کے جو تھے نا وہ فل بلیک تھے بہت کھپا رہا ہوں کوئی تین سے چار گھنٹوں کے بعد جا کے نا اس کا فار ملا تھا اس کا جو فار تھا نا اس کے بھی یہ مین جو کنیکٹر ہوتا ہے نا جو کوئل کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ نیو مادل نا سزوکی بولان تھی اس کے کنیکٹر میں مسئلہ تھا ایک اس کا کنیکٹر لوز تھا اور اس کے کنیکٹر کے اندر نا ایک ہلکی سی وائر تھی وہ بہت ساری مطلعہ کے وائروں کے اندر نا اپس میں اٹیچ ہو رہی تھی جیسے وہ کنیکٹر موف کرتا تھا ہلتا تھا تو گاڑی مسنگ کرنے لگ جاتی تھی وہ بھی میں ویڈیو ڈسکریپچن لنک بھی اس ویڈیو کا میں دے دوں گا وہ بھی ویڈیو آپ چیک کر لی جائے گا ابھی حالانکہ میں نے سینسروں کے گریب ڈسکنیکٹ کیے تھے ابھی کوڈ ریڈ کرتے ہیں کہ کوئی ڈیٹی سے ہے کے نہیں ٹھیک ہے یہ سارے ہسٹی میں کوڈ آ رہے ہیں ادھر سے کلیر کرتے ہیں اور میں آپ کو ان لیٹ ایبسلیوٹ پریچر سینسر میپ سینسر کی میں آپ کو ریڈنگ چیک کرواتا ہوں پہلے جو ہے نا وہ ریڈنگ صحیح نہیں دے رہا تھا ایک کس پہ دے رہا تھا ابھی چیک کرتے ہیں کہ اس کی ریڈنگ اگر پانچ چھ سات پی ایسی کے اندر وہ فلکٹویٹ کر رہا تھا پھر ٹھیک ہے اگر زیادہ کر رہا ہے تو پھر مسئلہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سکس پی ایسی کے اندر نہ فلکٹویٹ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو مزید نزدیک کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کا گراب بن رہے ہیں یہ سکس پی ایسی جب آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوگی نا یہ سکس پی ایسی پہ کام کرے گا اگر آپ کی گاڑی کا انٹیک لیک ہوگا تو اس کی جو ویلیوز دینہ وہ بڑھ جائیں گی بارہ تیرہ چودہ پندرہ پی ہو جائیں گی ابھی گاڑی کو ایکسلریٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میکسیمم یہ چودہ تک جا رہا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں جزا کر اللہ